دانی، تم ذرا جاؤ رو اس محلے میں جا کے پتا کرو کون تھی وہ عورت کس کی بیٹی ہے یہ اور اببہ میاں سے اس کا کیا رشتہ ہے ہائے اللہ کہیں یہ منحوظ ہماری بہن نہ ہو وہ جو ادھر عمر سے فرانی گھاری میں آتے تھے جی بلکل کیا بتا سکتی ہے ان کا اس سے کیا رشتہ تھا کیا رشتہ باپوں کو اس کا اور کیا کل دوپہر کے کھانے کے بعد صدرہ کی فرینس آ رہی ہیں گھر پہ وہ رات تک یہی رکھیں گے اور اگر اس درمیان تم نے ایک قدم بھی اپنے کمرے سے باہر نکالا تو یاد رکھنا ان سب کے سامنے دھکے دے کہ تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گی میں ابھی بھی اپنے وعدے پہ کہا ہوں جا رہی ہوں میں میں جانتی ہوں کہ آگا جی بہت پریشان ہوں گے جہاں ڈھوننے کی کوشش کریں گے لیکن میں ان سے نہیں ملو گی آگا جی جیسے انسان اس پوری دنیا میں نہیں ان کی قدر کرنا ابھی رہا میں پریشانی میں ہونے دنوں دیں رجا عمر تم کہیں نہیں جاؤگی اببہ میہ بہت مان سے اور بہت عزت دے کر تمہیں اس گھر میں لے کر آئیں اور اگر تم اس طرح چوڑی چوپے رات کو چلی گئی تو ان کا وہ مان توڑ دینے کے برابر ہوگا ان کی عزت خاک میں ملا دینے والی بات ہوگی تم کہیں نہیں جاؤگی یہ ہی رہوگی لیکن وہ تبھی رہا لیکن کچھ نہیں کیا تمہارے دل میں ذرا سی بھی اببہ میہ کے لئے عزت نہیں ہے 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 بہت ہے حد سے زیادہ تو بس تم کہیں نہیں جاؤگی یہ ہی رہوگی اور اگر تمہیں مجھ سے بھی چھپ کر جانے کا ارادہ ہے تو میں بہار گیٹ پر ٹالہ ڈال دوں گی اب چلو بہت رات ہو گئی ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں کملی میرا ترد نہ جانے کوئی ہوئی آگہ جی ہم میں آپ کے لئے چائے بنا کر لائیں بہا بہا آج تو مجھے بھی جائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی رگ دی رگ دو بیٹھو یہاں بیٹھو بیٹھو میری پاس کافی دن ہو گئے ہیں بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے میں جانا چاہ رہی تھی ہاں حرج تو ہوا ہوگا یقیناً دیکھیں مجھے یقین ہے اس بات کا بھی کہ تم اپنی محنت اور زہانت سے اس کمی کو برا کر دو گی تو میں زگرو تیار ہو کر آجو میں تمہیں پہنچا لیتا ہوں آگا جی ایک اور بات آہاں کہو میں سلنا باجی کے یہاں سے بھی کام نہیں چھوڑنا چاہتی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تمہیں نہایت حمت حوصلے اور جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کی جنگ کو جیتنا ہے مجھے پہنچا لیتا ہوں مجھے پہنچا لیتا ہوں ہماری اور تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے نہ کوئی میسیج نہ کوئی فون بس تھوڑا سا بیزی رہتی ہوں اسی لئے ٹائم نہیں مل پا رہا اچھا میری بات سنو مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اور اسی بات میں آ رہا ہوں نہیں نہیں کیوں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری شادی کی تاریخ تہہو چکی ہے اور ویسے بھی گھر میں اتنے سارے لوگوں کا آنا جانا ہے اچھا نہیں لگتا اچھا تو تو میں کام کروں نا بہر آجو تھوڑی دیر کے لئے کوئی تھوڑی دیر کے لئے نہیں اب ہماری ملاکات شادی پر ہی ہوگی ہمیں ہمیشہ سادھی تو رہتے ہیں چلو باد میں بات کرتے ہیں رہا فیز دیکھو عمل تم پیشلے چار سال سے میرے پاس کام کریں تھی اس حرسے میں میں تمہیں بہت اچھی طرح جان چکی تھی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا یہ یہ لیٹی تمہاری جگہ پیش سے رکھا ہے میں نے کیوں میں ابھی تک کام کرنا چاہتی ہوں سلمہ باجی لیکن تم جانتی ہو میرے حزبن یہاں نہیں ہوتے میں نے چاہتی کہ تمہاری وجہ سے یہاں برکرز باتیں بنائیں یہاں کا محول خراب ہو تم اپنے لئے کہیں اور کام دیکھ سکتی ہو یہاں کیا کہہ رہی ہیں سلمہ باجی دیکھو عمل میری بات کا غلط مطلب نہ لینا تمہارے ساتھ ہوئے ہوئے حادثے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے اب تمہارے یہاں آنے جانے سے میرے لئے مشکلے کھڑی ہو جائیں گی میں نہیں چاہتی کہ میرے کام پر برا سر پڑے میرے آپ کے لئے کیا نہیں کیا میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے عمل چلی جاؤں یہاں سے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں کوئی دیکھیں مجھے 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 ہم ہم Jama تمہارے нали machst اچھی خوشبو آرہی ہے آنے دو تمہاری فینڈز کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھائیں گی نا دیکھنا انگیاں چاڑتی رہ جائیں گی اچھا تو پر تھوڑا سی ٹیسٹ کرواؤ آرے کچھ ہی کھا نہیں ہے کیا بججو یہ آکے دیکھیں سالان کا رام تو ٹھیک لگ رہا ہے نا ہاں آئی دیکھاؤ ہاں بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو اور اس کے بعد دھیمی آنچ پر رکھ دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سلاد رہ گیا وہ میں کسی وقت بھی بنا لوں گی تمہارے اس ساتھ ہوئے ہوئے حادثے کی خبر جنگل میں آپ کی طرح پھیل چکی ہے اب تمہارے یہاں آنے جانے سے میرے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی میں نے چاہتی کہ میرے کام پر بڑا سر پڑے چلی جاؤں یہاں سے چلی جاؤں یہاں بھائی واہ واہ کوئی دعوش آباد ہو رہی ہے ہاں جانی بھائی آج صدرہ کی فرینڈز جو آرہی ہیں کیوں کوئی خاص بات جو اس کی فرینڈز آرہی ہیں میری شادی ہو رہی ہے اس سے زیادہ اور خاص بات کیا ہو سکتی ہے ہاں صحیح بات ایک کام کرو تم جاؤ اور جلدی سے جا کے ہمیں ڈھولک لا دو لا دوں ہاں ڈھولک کیا ہے اچھا یہ تو بتاؤ ہماری سیلیوں میں سے سب سے اچھی والی کونسی ہے سب ہی زیادہ اچھی لیکن تم وہ ان میں سے کسی کے بھی قابل نہیں ہیں جاؤ جاؤ پھر میں نہیں جا رہا کوئی ڈھولک شولک لہنے تمہارا نہیں جا رہا اچھا اببہ میاں اچھا اچھا ایک سکن جب دیکھو اببہ میاں کو بلا لیتی ہو لا دیتا ہوں ڈھولک آنا بچانا میری لے بھی انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ اببہ میاں گھر پہ ہی نہیں ہے گیچے کے ساتھ اس مسیبت کو بھی لے جاتے اب نہیں ہو رہا مجھ سے آری تم بھی نا ہٹو یہاں سے شادی کا جوڑا سلکر آگیا اب جلدی سے پہن کے دیکھ لو اگر کچھ انمیز بیس ہوا تو میں ٹھیک کرا لوں گے پھر مالکل کیسے لگرہا آسمان سے Deutschland چکر کیا ہے چکر damals کیوں آریت ہی لڑ گیاں لگتا ہے ان میں سے کسی ایک کی شادی ہے دیکھ بھائی بڑی والی کی تو ہو نہیں سکتی ایک بچی کی ماں اور وہ بھی طلاق یافتا یار ویسے بڑی غلط بات ہے یار گھر میں ڈھولکی رکھی ہے مولے والے لڑکے لڑکیوں کو بلانا چاہیے تھا یار تجھے کس نے کہا کہ ڈھولکی ہے میں نے خود دیکھا تھا دانیال کو گھر میں ڈھولک لے جاتے ہوئے تو یار کاش میں بھی دانیال کو پٹا کے اندر چلا جاتا یار تونے کے اندر جا کے ناج گانا کرنا تھا اب تجھے نہیں پتا جب اتنی پیاری پیاری لڑکیاں تالیاں بجا بجا کے مجھے ڈانس کرنے کو کہتی نا یقین کر میں تو اپنی جان بھی دے دیتا یار اے وہ لال کپڑو والی نا میرا دل اپنی مٹھی میں دوا کے گھر کے اندر چلی گئی یہ پیاری یار ویسے اے اب دیکھ 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 کیا وہی ہے نا جس کے بارے میں رزوان نے بتایا تھا اب وہی ہے یار جانے من اے بات تو سنو درماغی یار لگتا ہے می نیکی راتائی 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 می نیکی ر موسیقی 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 بھائی اپنے سارے کم بولانا چاہتی ہو تو مجھ سے دوستی کر میں اپنی گڑیا کو کبھی رونے نہیں دوں مہنڈی کی یہ راہ 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 میں نے تو اسے کہا بھی تھا کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا لیکن وہ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ٹائم پہ سب کو کہہ دیا کہ وہ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے اچھو خاموش ہو جا اببا میاں آپ اسے کہیں اس گھر سے چلی جائے میں اس کو اس گھر سے جانے کی جازت نہیں دے سکتا اببا میاں اچھدرہ کی چار سہیلی آئیں کل کو اور آئیں گی پر سو بارات آئیں گی وہ کیا کہیں گے اس کی بارے میں جب کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو کیا باتیں بنائیں گے لوگ جانتا تو اس محلے میں بھی کوئی نہیں تھا اببا میاں اسے ایک رزوان کے قزن کو پتا تھا بس اور آج دیکھیں سب کو سب پتا ہے سب باتیں بنا رہے ہیں اببا میاں بچوں تم لوگوں کی پرواہ کیوں کر رہی ہو کرنی پڑتی ہے اببیرہ شادی بیہا کا گھر ہے اببا میاں فیصلہ کریں بلائیں اسے اور کہیں اس گھر سے چلی جائے ٹھیک ہے اگر تم لوگوں کو اس لڑکی کا اس گھر میں رہنا اتنا ہی ناغوار گزرتا ہے تو میں اس کے لئے کہیں اور رہنے کا بندوبص کر دیتا ہوں ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد میں پھر اسی گھر میں رہوں گا جس میں وہ رہے گی نہیں اببا میاں اببا میاں اس کا مطلب ہم جو سوچ رہے تھے آپ کے بارے میں وہ سب صحیح تھا سچ تھا تم جو سوچ رہے وہ سوچنے کا حق ہے تمہیں اتنا ہی محبت کیوں ہے آپ کے دل میں اس کے لئے اببا میاں آپ کو ہمارا خیال نہیں ہوتا اببا میاں دنیا والوں کے بارے میں نہیں سوچتے آپ اببا میاں کل کو آپ کی تین بیٹیوں پہ وہ کنکریہ اٹھائیں گے اببا میاں اری لوگ ہمیں بد کردار کہیں گے ہمیں بچے کاموش آج مجھے سچ سچ بتایاں اببا میاں آپ کا اس لڑکی کے ساتھ آخر رشتہ کیا ہے ٹھیک 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 وہ nam نوک رانی رکھی ہم نے کام بڑ گیا妳 شادی ہے نا اس کی اسی لیا جانے مان اڑے باپ تو سنو میں اسے تمہاری طرح سمجھ تھا۔ اب تک سچ نہیں بولا کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے تو سوچ لیا۔ کیا؟ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تو اور کیا کروں؟ مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ اچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ سب سننے کے بعد وہ محترمہ اٹھ کے چلی جائیں گے اس گھر سے؟ یا پھر اببہ میاں یہ سب سننے کے بعد خاموش رہیں گے۔ قیامت لے آئیں گے وہ قیامت۔ اور پتہ ہے اس قیامت کے آنے کے بعد بھی نا۔ وہ اس گھر سے نہیں جانے والی۔ یہی رہنے والی ہے وہ۔ جب تک وہ اس گھر میں نہیں شادی کروں گی۔ ہرکس شادی نہیں کروں گی۔ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ میں اس میں لینے کے لیے آؤں گا۔ تو وہ رکشہ میں بیٹھ کر کیوں آئیں؟ سیما باجی نے ہمتے گھر کے دروازے میری نہیں بند کر دی۔ کیا کرتی؟ ہر رکھ تو نہیں سکتی تھی۔ ہرہاں پڑا صوفیہ نے مجھے بنا کیا تھا۔ صدرہ کی دوست آ رہی تھے۔ وہ مجھے بنا کیا تھا کہ ان کے سامنے مات دانا۔ لیکن میں ہم کے سامنے چلی۔ دیکھو صدرہ، تمہارے لئے تو اللہ تعالی نے رشتہ بنا دیا ہے۔ جاہو نکلو اس عذاب سے۔ جا کے اپنے زندگی خوشی سے گزارو۔ ابھیرہ بھی ایک نہ ایک دن رخصت ہو کے چلی جائے گی اس گھر سے۔ رہ تو میں جاؤں گی اس گھر میں۔ اس گھر کے سارے عذاب چھیلنے کے لئے۔ میں میں کیا کرتی مجھے مااف کر دیں میرا یقین کریں۔ میرا دیمان پر کل بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہی تھی۔ مجھے ہمیں سوچ پا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں، میں گھر تک کیسے پہنچی ہوں۔ ہائندہ ایسے نہیں ہوگا میں، میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں کہ مجھے، مجھے مجھے مااف کر دیں۔ مجھے کچھ تو خدا کا خوف کرو مہر، میری بیماری پر میرا بیٹا پیسے خرج کرتا ہے تو یہ اس کا فرض ہے اور میرا حق ہے۔ ہاں ہاں وہ اپنا فرض پورا کرتا رہے اور آپ اپنی کمر کا درد کا بہانہ بنا کر بستر پہ پڑی رہے ہیں۔ تو گھر کون سمبھالے گا؟ اگر آپ اس حویلی کے بیس کروڑ دے دیں تو شاید ہم آپ کو.. سوفیا، اب ہم یہاں انکل کو.. اندر جائیے اپنے کمرے میں آنگن کی خوشیاں میرے دیکھی ہے میں نے یہی چاروں طرف کی ہسی جیسے ڈالی میں کھلتی کلی پر یوں ہوا چھن سے گری روٹ گئی دنیا میں خواب میرے چھوڑ ہوئے ہم صرف موسیقی